بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں کفراز کلیشی وارکنگ سے آج بات کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک کیس آئے تھا پانچ آٹھ دوزار بائس کو اسپیشن کو سینوسائٹس کے ایشو تھا یہ کرانک سینوسائٹس ہے اور جب یہ پیشن چار سال کا تھا تب سے اس کو یہ چھینکے مغیرہ اور یہ آنا اس وقت اسپیشن کی عمر جو ہے وہ انیس سال ہے یہ انیس سال کا یہ بچہ ہے جی اور نیزل پولیس بھی اس کو سینوسائٹس بھی ہے اور ناک سے پانی آنا چھینکے آنا جو آنکھوں سے پانی آتا اس کے اندر جلن اور خارش کا ہونا یہ اس کی میجر سیمٹم تھی جو مجھے اس وقت ملی تھی چھینکے اس کو اتنی زیادہ آتی تھی کہ جیسے ہی پیشنگ صبح اٹھتا تھا تو اس دوران اس کو چھینکے آتی تھی اور دس گیارہ میں تک اس کو چھینکے اور جب چھینکے اس کو آتی تھی تو آنکھ دس دس سے ایک ساتھ آتی تھی جب یہ سینکڈم لی جس میں دیکھا تو مجھے لگا کہ اس کو سینوسائٹس جو کہ جب انفلمیشن ہوتی ہے تو اسے یہ سنیزنگ کے ایشوز زیادہ ہوتے ہیں میں نے اس کی اسی چیز کو انفلمیشن کو میں نے نظر رکھتے ہوئے اس کو چرو کی پانچ آنکھ کو اسپیشنگ کو میڈیسن دیئے ہیں اور آج دوبارہ میں اس کو بارہ آنکھ کو دوبارہ آپ میڈیسن دے رہا ہوں پیشنگ کا سامنٹی پرسنگ تک یہ بہتر ہے چونکہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو شوہ نہیں کرنا ہے یہ اسی ہمارے علاقے کے انشاءت مان کے تو ان کی پرائیویسی کی طور پر میں کبھی بھی پیشنگ کا کسی بھی مریض کا نام یا پرسنگ گیتا ہم نے کبھی بھی اپنے پلیٹ فارم تو شیئر نہیں کیا لہٰذا ہم ان کا بھی نہیں شیئر کر رہے ہیں تو یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے نام بھی نہیں لیتا نیزر پولیپس ہے ان کو آنکھوں سے پانی آ رہا ہے اس کے اندر جرد خارش ہے ناک سے پانی آ رہا ہے گلے میں خراش ہے کبھی کبھی کھانسی ہوتی ہے اور جو میجر ایشوی کے صبح صبح چھینکے چھینکے اتنی آتی ہے کہ اسے پورا جسم مل جاتا اور پورے جسم میں درد چروع ہو جاتا ہے سائنوسائٹس کی جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں دنیا کی کسی بھی طریقہ علاج میں جب دیکھا جاتا ہے تو وہ اس سائنوسائٹس کی کیس کے اندر جو سائنوسائٹس ہے اس میں وہ سپریز دیے جاتے ہیں جو نیزل سپریز ہوتے ہیں وہ آرزی طور پر ناک کو کھول دیتے ہیں اور سلیزنگ کافیتہ کم ہوتی ہے پھر جب دوبارہ سے وہ چھوڑ دیے جاتا ہے سپریز اور کچھ دائم بعد پھر وہ دس دن پہ درہ دن مہیندے بعد وہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے ان ساری صورت یہ آلکمہ دے نظر رکھتے ہوئے جب یہ پیشنگیں ہمارے پاس ہی تھے پہلے اس مریض کا جو مجھے کوشن تھا کہ یہ پرمنٹلی کیور ہوگا یا نہیں میں نے دکھا کہ ہمارے پاس جو پیشنگ آتے ہیں موسلوس میں سے جو الحمدللہ میں میری ایک عادت ہے اور ایک کوشش بھی ہوتی ہے کہ میں اس کیس میں آج جالوں جو مجھ سے ہنڈرٹ پرسنٹ میں اشور ہوں کہ یہ بہتر ہوگا جب میں ہنڈرٹ پرسنٹ اشورتی کے ساتھ اس کی میکنگیشن کروں گا تو م مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ مریض بھی بہتر ہوگا کسی فرمولے پہ میں نے کام کیا ہے شروع سے اور ابھی بھی میں نے انہیں کہا کہ انشاءاللہ ہی پرمنٹلی کیور ہوگا کچھ کیسز ایسے ہوتا جس میں وہ واپس آتا ہے ہر کیس میں یہ مسئلہ واپس نہیں آتا ہے آپ کئی کیس انشاءاللہ واپس نہیں آئے گا ان کو میڈسین دی نیزل پولپس کن جلدی نہیں ختم ہوتے ہیں اس کو تائم بھی لگتا ہے ہیمورائیٹ کا جیسے کنگلومیٹا ہو گیا نیزل پولپس ہو گئے مرائیٹ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اور گروت ہوتی ہے بھاگیٹی کی جو گروت زیادہ ہو جائے کسی بھی نیزل سے انشاءاللہ کی ہوگی ہے موکمگارہ بن گیا کسی بھی جگہ پہ کوئی اسی تو وہ گروت ایک دم سے سکورٹ کے ختم نہیں ہوتی ہے اس کو تائم لگتا ہے یہ تائم کنزیومی پروسیجرز ہوتے ہیں اس پیشل کو ہم نے جو پہلی میکسین دی تھی وہ سورائنم دی تھی اس کے بعد نے ان کوئی برسال دی بی ایف پی کا فارمولا دیا اپنا اور الحمدللہ ان پچھلے پانچ سے بارہ کے دوران ان آٹھ نو دنوں کے اندر 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 اس مریض کو فکتی پرسنٹ زیادہ ریلیف ملا اور اب اتنا ہے کہ جو مریض کے آت میں جو رومال ہوتا تھا نا وہ ناک سے پانی آنا وہ رومال چھوٹ گیا ہے اور یہ صرف ہفتے میں ہوا ہے یہ موسکلی کیسز میں اس کو اکیس دن یا ون منت لگتے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل لگیجئے اس میں یہ بہتر ہوا ان کی آنکھیں بہتر ہو گئی ہیں ان کی آنکھوں کی سرخی جو وہ ختم ہو گئی ہے اور آنکھوں کی جو پانی خارج جلن تھی وہ بہتر ہو گیا اس پہ میں نے ان کو نیکسٹ پہ اس سمٹم پہ میں نے اس پہ یوفریزیا بڑی کلیر سمٹم میں لگی یہ یوفریزیا کے کیس نہیں تھا اس لیے میں نے اس کے علمات ہونے کے باوجود بھی یوفریزیا استعمال نہیں کروائی ہے میں نے جو عدویات دی ہیں کچھ بتائی ہیں اور باقی چیز کی جو ہمارا فرمولا ہوتا ہے جو کہ فرمولے کی عدویات جوتی ہے وہ ایک ڈاکٹر کا اپنا ایکسپیرنس بحث پہ بنتا ہے تو فرمولا ہ ہم نے کبھی بھی شیئر نہیں کی ہے کہ وہ اگر کوئی ایسا فیزیشن یا کوئی ایسا پیشنگ جس کو وہ سمٹم نہ ہو وہ فرمولے استعمال کریں اس سے اس کو کسی قسم کے کوئی ایفیکٹ نہ آئے وہ بہتر دوائیں ہوتی ہیں وہ کوئی سائٹیفیکٹ نہیں کرتی ہے مگر دوائے اگر علمات کے بغیر لیں گے تو اس نے اپنی علمات کچھ نہ کچھ تو پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس صورتحال کے پیش نظر پراپر عدویات نہیں شیئر کرتے ہیں تو نیزل پولیپس کا کیس سائ سائٹس کا کیس الحمدللہ ایک افتہ میں بہتر ہوا ان کو بھی ایک دفعہ اور دس دن کے دوائی دوں گا اور پھر ون مندہ تک میں فرقمنٹ کنٹینیو رکھوں گا یہ انگر کرسن کیور ہو گئے جب مجھے لگا گیا اب ان کی چھیکیں ختم ہو گئی یہ صبح اٹھتے ہیں سکون سے پھر جب ایک دفعہ سردی آئیں گے تو ون ویک ان کو دوبارہ میکسن دے کے پھر ان کو انشاءاللہ تعالیٰ یقین ہے کہ دوبارہ میکسن کی ضرورت نہیں پڑے گی